ہوش بھوش وقت کی پستک ادھہائے چودہ ہے اسرائیل اپنے پرمشور یہوہ کے پاس پھر آ کیونکہ تُو نے اپنے ادھرمہ کے کارن نوکر کھائی ہے باتیں سیکھ کر اور یہوہ کی اور پھر کر اس سے کہو کہ سب ادھرمہ دور کر اور انگرہ سے ہم کو گرہن کر تب ہم دھنیواد روپی بلی چڑھائیں گے اشور ہمارا ادھار نہ کرے گا ہم گھڑوں پر سوار نہ ہوں گے اور انہوں پھر اپنی بنائے ہوئی وستو سے کہیں گے کہ تُم ہمارے اشور ہو کیونکہ اناتھوں پر تُو ہی دیا کرنے والا ہے ان کی بھٹک جانے کی عادت کو دور کروں گا میں سیت میں ان سے پریم کروں گا کیونکہ میرا کرود ان پر سے اتر گیا ہے میں اسرائیل کی لئے اورس کے سمان ہوں گا اس لئے وہاں سوشن کی نائے فھولے گا فلے گا اور لبانون کی نائے جڑ فیلائے گا اس کی جڑ سے فوٹ کر پودے نکلیں گے اور اس کی شوبہ جل پائی کسی اور اس کی سگندہ لبانون کیسی ہوگی جو اس کی چھایا میں بیٹھے گا وہ ان کی نائے بڑھیں گے اور داخلتہ کی نائے فلے فلیں گے اور اس کی کرتی لبانون کی داخمدھکیسی ہوگی ایپریم کہے گا کہ مرتوں سے اب میرا اور کیا کام ہے میں اس کی سن کر اس پر درشتی بنائے رکھوں گا میں ہرے سنوبر سا ہوں مجھ سے تُو فل پائے گا جو بدھیوان ہو وہی ان باتوں کو سمجھے گا جو پروین ہو وہی انہیں بوچ سکے گا کیونکہ یہوہ کے مارگ سیدھے ہیں دھرمی تو ان میں چلتے رہیں گے پرنتو اپنادھی ان میں ٹھوکر کھا کر گی رہیں گے ہوشے بھوش وقت کی پستک ادھائے بارہ ہوشے بھوش وقت کی پستک ادھائے بارہ ایپریم پانی پیت ہوشے بھوش وقت کی پستک ادھائے چو دہ ہوشے بھوش وقت کی پستک ادھائے چو دہ اے اسرائیل اپنے پرمشور یہوہ کے پاس پھر آ کیونکہ تُو نے اپنے ادھرمہ کے کارن ہو کر کھائی ہے باتیں سیکھ کر اور یہوہ کی اور پھر کر اس سے کہو کہ سب ادھرمہ دور کر اور انگرہ سے ہم کو گرہن کر تب ہم دھنیواد روپی بلی چڑھائیں گے اشور ہمارا ادھار نہ کرے گا ہم گھڑوں پر سوار نہ ہوں گے اور انہوں پھر اپنی بنائے ہوئی وستو سے کہیں گے کہ تُم ہمارے اشور ہو کیونکہ اناتھوں پر تُو ہی دیا کرنے والا ہے ان کی بھٹک جانے کی عادت کو دور کروں گا میں سیت میں ان سے پریم کروں گا کیونکہ میرا کرود ان پر سے اتر گیا ہے میں اسرائیل کے لئے اورس کے سمان ہوں گا اس لئے وہاں سوشن کی نائی فلے گا فلے گا اور لبانون کی نائی جڑ فیلائے گا اس کی جڑ سے فوٹ کر پودے نکلیں گے اور اس کی شوبہ جل پائی کسی اور اس کی سگند لبانون کسی ہوگی جو اس کی چھایا میں بیٹھے گا وہ انہ کی نائی بڑھیں گے اور داخلتہ کی نائی فلے فلیں گے اور اس کی کرتی لبانون کی داخلتہ کسی ہوگی اے پریم کہے گا کہ مرتوں سے اب میرا اور کیا کام ہے میں اس کی سن کر اس پر درشتی بنائے رکھوں گا میں ہرے سنوبر سا ہوں مجھ سے تو فل پائے گا جو بدھیمان ہو وہی ان باتوں کو سمجھے گا جو پروین ہو وہی انہیں بوچھ سکے گا کیونکہ یہوہ کے مارگ سیدھے ہیں دھرمی تو ان میں چلتے رہیں گے پرنتو اپرادھی ان میں